اس سماپن کے بعد راجہ پرکشت نے بید ویاز جی سے پوچھا کہ میں اندر پر سے اس لئے راج نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے قارن پورا ماہ بھارت ہویا اور ہستنا پر اس لئے نہیں کر سکتا کیونکہ دروپدی کا اثر اپنا تو تب بید ویاز جی نے بتایا کہ پرکشت جو آپ ایسا کریے کہ آپ کے لئے ایک مہتپونستان ہے جہاں انیک ریسیوں نے تپ کیا انیک ریسیوں کے اثر اثر امی تو ایسے پویدرستان پر آپ کریں گے تو وہاں پر آپ کو نہ تو دروپدی کا ساپ لے گا آپ پون رخصہ سفل تو راجہ پرکشت نے یہاں سے چو سٹھ ورس راج کیا اس لئے اس نگر کو مہتپون بانا جاتا ہے اور آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں گے اگر دروپدی ساپ کو محسوس کرنا چاہیں گے تو آپ دن میں بھی اگر گڑ یا ہستنا پرکہ ہی بھی جاتے ہیں تو اب بھی وہاں ایک عجیب سی اداسی ہے اتنا کچھ ہونے کے باید لیکن یہاں پرکشت گڑ آپ بھی رات کو بھی چاہے دن میں دیکھ لو پون رخصہ سمپنتہ ہے اور یہی کارانے کی یہاں رسی مونیوں کا آثیرواد آج بھی ہے مہرسی سرنگریسی جو راجہ دفرت کے ہاں پتریشتی اک کیا تو ایسے پویدرستان کو ہم پریٹن نگری گروپ میں وکشت کر رہے ہیں اور یہاں قریب چودہ پریٹنستان ہیں جن کو پون رخصہ وکشت کیا جا چکا اور کچھ بچے ہیں ان پر کارے چل رہا ہے بہت تیجی سے تو ہم اپنے پریٹنستل کو بکشت کر رہے ہیں اور اپنے ایتیاسک نگر کو پون رخصہ پریٹنستل کے روپ میں بکشت کر چکے ہیں میں سب سے پہلے آمیت کرتا ہوں ہمارے بڑے ہی